بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوستوں کو تمام پردیسوں کو اسلام ہوگیا جی میری طرف سے سوری اگر آپ کو میری آواز تھوڑی مدھم یا بدلی ہوئی لگے طبیعت تھوڑی ناساز اور تمام دوستوں سے گزارش آجی اپنا خیار رکھیں پردیسی تمام خدا رہا اپنا خیار رکھیں یقین مانے آپ کی صحت ہی اصل میں آپ کی کمائی ہے یہ بات آپ کے ساتھ اس لئے کر رہا ہوں میں کہ جب ہم پاکستان چاہے گو میرا انڈین بھائی ہے یا بنگالی جب ہم پاکستان یا انڈین جائیں گے تو اس ٹائم ہماری صحت کو دیکھ کر ہی لوگ ہمارا حال پوچھیں گے اگر کوئے اللہ نہ کرے مسئلہ ہوا تو لوگ ضرور پوچھیں گے بھائی تجھے کیا ہوگا کیا مسئلہ بن گیا تو اگر ما شاء اللہ بندہ حاش بشاش ہو تو پہاں بھی کیا اللہ حاجی ٹھیک تھا کیا ہے حاجی کب آئے ہو حاجی جانا کب ہے آپ کو بتا یہی دو سوال ہوتے ہیں ہم سے اچھا برحال نیوز کے مطلق چلتے ہیں باتیں تو لمبی ہیں اور لمبی چلتی جائیں گی دوستوں کے ساتھ میں اکثر لائک بیٹھ جاتا ہوں آپ کے ساتھ اور آج خبر جو ہے اکیس ہزار پلس میں غیر ملکیوں کو ان کے آپ یہی بہت رہے ہیں کہ ان کو دھر لیا گیا لیکن معاملت کیا ہے اکامہ کے مطلق اچھی خبر یا بری خبر حروب کے مطلق بدون کفیل کے مطلق اور سائے خاص عامل منزلی کے مطلق یقین میں جھوٹ نہیں بولوں گا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا میں نے سائے خاص عامل منزلی جتنے ڈرپوک آدمی نہیں دیکھے ہیں کوئی اچھا میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ ڈرپوک ہوتے ہیں نہیں میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ بچارے ڈرتے ہیں کہ یار اگر ہمیں شورتے نے پکڑ لیا تو ڈی بوٹ کرے گا وہ اس لیے ڈرتے ہیں لیکن سائے خاص عامل منزلی جتنا ڈرپوک آدمی نہیں میں نے کوئی دیکھا ایسا ہوتی ہے میں آپ کی ویسے اس کے مطلق کیا رہا ہے میں خود سے میرا ہی کامہ ایکسپائر رہا اور مدینہ منورہ میں پکڑا بھی گیا اور جیل میں رہا مدینہ کی اور اسی چینل کے اوپر میری پرانی ویڈیو پڑھی ہوئی ہے ڈی اے نیوز آپ لکھ دی جگہ نا مدینہ جیل لائیو ڈی اے نیوز ایسا لکھ دی جگہ آپ کے سامنے آجے گی میری ویڈیو میں نے وہ بیٹھے ہی شورتے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑھائی ہوئی ہے حالانکہ یہ ممنوع لیکن یہ بعد میں معاملات اس کے اوپر سختی ہوئے ہیں وہ میری ویڈیو یہ پرانی تقریبا ساڑھے تین چار سال پرانی ہے اچھا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہے آپ کا بھائی مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کو گنوا دیئے ہیں یارسائے خاص عامل منزلی حروب بدون کفیل اکامہ ختم یا کوئی بھی اور معاملات ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں لیگل طریقے سے اپنا خروط چلا جاؤں یا لیگل طریقے سے یہاں پر نکل کفالہ کروالوں اور بھائی چھ ماہ کے دو ماہ کے چار ماہ کے چھوٹی چلنجوں بات میں تو اس کے لیے آپ بھائی میں ویٹس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں مزید اس کے مطالق آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ نے میں بول دوں چلو آپ کو شورٹ سا یہ بھی بتا دوں اگر آپ نے خود اس کے مطالق انفرمیشن لینے نہیں ہے تو آپ مکتب عمل جا سکتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں مکتب عمل جا کر باہر کسی ایجینٹ سے بات کر کے آپ اپنے وہاں سے ڈاکومنٹس وغیرہ اپنے پوری تفصیل بسکر نہیں نا پوری تفصیل چک کروائیے گا اسی بندے سے پوری تفصیل پوچھا کہ بات آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں میں کہ جو ہم ڈاکومنٹس نکلواتے ہیں ایسے بندوں کے یعنی کے پیپر تو وہ اس میں پوری مجودہ جو صورتحال ہو اس بندے کی اس کے حساب سے پوری تفصیل ہوتی ہے ہاں جی آپ کا بندہ نکل کفالہ اگر چاہتا ہے تو کس طریقے سے کروا سکتا ہے یہ رستہ بیسٹ ہے اس کے لئے دو چار ہزار ریال کا فائدہ مل جائے گا ہاں آپ کا بندہ اگر ایجزٹ یعنی کہ خروج جانا چاہتا ہے تو وہ اس طریقے سے جائے اچھے طریقے سے باعزت طریقے سے چلا جائے گا اور دو چار ہزار ریال بھی بچ جائیں گے یہ چیز ہوتی ہے بھی پچاس سو ریال فیز لگا کے پیپر کے اوپر آ پیپر ہم نکلوا لیں گے تو پیپر کا فائدہ اس پیپر کا یہ فائدہ ہے کہ تین چار ہزار ریال بچ جائیں گے اور اگر وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے کوئی بھائی سعودیہ نیو ویزا سے آنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا سٹیٹس ضرور چک کروائیں ویزا لینے سے پہلے وہ کیوں وہ اس لئے ہے کہ پاکستانی تقریبا یا آٹھ نو ہزار بنتے ہوں گے اس کی فیز پیپر کی ورس اپ نمبر میں نے آپ کو دکھا دیا آپ مزید اس کے مطالق کچھ پوچھ رہا ہوں اس سے رابطہ کر سکتے ہیں بات یہ بتا رہا تھا کہ آٹھ نو ہزار پاکستانی روپے بنتے ہوں گے اس پیپر کی فیز تو وہ آٹھ نو ہزار نہیں آپ نے لگانے ہے اور آپ نے پانس سات لاکھ ویزے کے اوپر لگا کر ویزے ضائع کروالے دیں یہ معاملات ہوتے ہیں باگی کبھی بھی کوئی بھی بندہ نہیں چاہتا ہے کہ میں خود یقین مانی اپنی یقین سے یہ بات کرتا ہوں کسی کا یار نقصان ہو جائے کسی کا برا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہر پردیسی کے لیے سچے دل سے دعا ہی نکلنی چاہیے تمام پردیسی ایک دوسرے قدر کریں بیسیکلی بات تو یہ ہی ہے نیوز کے مطلق چلتے ہیں میں بولتا ہوں کہ گپ شپ تو ایسے چل پڑی ہے جیسے لائی بیٹھے ہوئے اچھا آج کی جو رپورٹ ہے وہ آپ کے ساتھ بیسیکلی شیئر کرنے کے میرے وقت سے یہ ہے کہ میں نے آپ کو جس سے بتا دیا یہ کام ایکسپیر حروب بدوری یہ کوئی مسئلے مسائل ہیں تو ان بائید ان مسئلوں کو چھوڑیں آپ اپنا اچھے طریقے سے لیگل طریقے سے کام کروالیں ابھی یہ کہ میں آپ کو نیوز دکھا رہا ہوں میں ایک رپورٹ دکھا رہا ہوں بزارت داخلیہ کے طرح سے ان میں پتے ہیں کون کون سے میں آپ کے ساتھ مختلف ویڈیو لگاتا رہتا ہوں اس میں مخالفہ نظام الیکامہ ٹھیک ہے بارہ ہزار دو سو چوہتر ابھی بارہ ہزار پلس پر مندہ گلتر ہوئے ایکامہ ایکسپیر والا آپ اندازہ کر لیں کہ ایکامہ ایکسپیر کتنی دنیا کے ایکامہ ایکسپیر ہیں اچھا آگے مخالفہ نظام امن الحدود چھپن سو چوراسی بندے اچھا آگے جی مخالفہ نظام الامل یہ تین ہزار چار سو بارہ بندے ہیں یہ کیسی بات ہے یار اچھا نیچے ایک چیز اور ہے میں دائرہ رہا کہ آپ کو دکھا رہا ہوں ترحیل اور یہ ہے جی بارہ ہزار ایکسو چھانوے بندے تقریباً بارہ ہزار پلس میں بندہ سعودری بیسے ترحیل ڈی پوٹ کیا گیا اچھا میں یہاں پر آپ دوستوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا میں اگر کوئی میرا بھائی یہاں سے ویڈیو سکپ کر کے جانا چاہتا ہے تو کر کے جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اچھا یہ جو میں نے آپ کو چیز بتائی ہے کہ بارہ تیرہ ہزار بندہ ڈی پوٹ ہوا ہے بارہ ہزار پلس میں بندہ اکامہ ایکسپائر والا گرفتار ہوا ہے ابھی سوچنے والی بات ہے ایک بندے کا اکامہ ایکسپائر ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے بارہ تیرہ ہزار جو ویکلی رپورٹ ہے سات دنوں میں بارہ تیرہ ہزار اکامہ ایکسپائر والا گرفتار ہوا ہے بارہ تیرہ ہزار بندہ سات دنوں کے اندر ڈی پوٹ ہوا ہے اچھا اس میں میں یہی چیز آپ کو ویڈیو کے پہلے بتا چکا ہوں اگر یہاں پر موجود ہیں آپ سعودیہ میں تو بھائی آپ اپنا سٹیٹس چیک کروائیں کہ بھائی میرے کیا معاملات ہیں میں اپنا نکل کفالہ کیسے لیگل طریقے سے کروا سکتا ہوں یا ایکزٹ کیسے لیگل طریقے سے جا سکتا ہوں تاکہ تاکہ دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں میں نیو ویزا سے دوبارہ سعودی ریبیا انٹر ہو سکو اچھا اگر کوئی میرا پردیسی بھائی اللہ نہ کرے حروب کی صورت میں اکامہ ایکسپائر کی صورت میں سفارہ کے رستے وہ آوٹ باس بنا کر ڈی پوٹ ہو کر شورتیں نے پکڑ لیا بیئی دیا کمپنی نے نے انجاز بیئی دیا یا کوئی بھی اور مسئلہ تھا وہ سعودی ریبیا سے پاکستان یا انڈیا کا ہی میوہ جا چکا ہے تو وہ ابھی دوبارہ عمرہ کے ویزا ویزر ویزا یا ورک ویزا کوئی بھی ویزا لے کر آنا چاہتا ہے تو وہ بھی میں نے جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں ابھی پھر آپ کو شاید میں دکھا رہا ہوں ویڈس اپ نمبر اچھا بات پتے کیا ہے میں اگر اس مسئلے کے اوپر یہیں پر بات شیڑوں گا تو ویڈیو میری میرا خیال ہے آدھے گھنٹے کی بنتی جائے گی تو فائدہ نہیں ہے تو ایسے تمام دوستوں سے بسیکلی بات کرنے کا میرا یہ بولنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہاں پر آپ موجود ہیں تو بھئی خدارہ اپنے ایک کیر کیجئے اپنے آپ کو لیگل کیجئے یا لیگل طریقے سے خروج جائیں وہ ہی بیسٹ ہے نہ کہ آپ ان بارہ ہزار میں شامل ہوں گے جن کے ایک آمیں ایک سپائر اور گرفتار ہوئے اور بعد میں آپ کو جیل کی دس پندرہ دن بیس دن ہوا کھانی پڑے اور اس کے بعد آپ کو ڈیپورٹ کریں وہ اور جب آپ کو میں یہ بھی بتا دوں جب بندہ جیل کے رستے ڈیپورٹ ہوتا ہے تو بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں بندہ یہاں ذہنی طور سے بہت پریشان ہوتا ہے وہاں ائرپورٹ کے اوپر اترتا ہے حالت دگڑی ہوئی ہے نمبر دو آپ نے پاکستان سے جب واپس آنا ہے اس ٹیم پتہ نہیں کیا معاملات ہوتے ہیں آپ کے کیا آپ انٹر ہو سکتے ہیں نہیں یا کیا صورتحال ہے